دوستو آج ہم بات کریں گے بچوں میں استعمال ہونے والی انٹیوائٹک دوائی کی جو ڈاکٹر پرسائب کرتے ہیں اور جانیں گے کونسی انٹیوائٹک دوائی کس بیوانی میں لکھی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو ایک انفورمیشنل ویڈیو ہے کہ آپ کسی بھی دوائی کا سیبن خود سے نہ کریں پہلے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور انہی کی صلاح سے آپ اپنی دوائی لیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اوفلوکسوسین اور میٹرونیڈازول سسپینشن کی اس کی فیمز برانڈ او ٹو آتی ہے اور اوفلومیکس سے رپ آتی ہے یہ سسپینشن ڈائیری اور ڈیسینٹری کے پیشنٹوں کو دیا جاتا ہے اس سسپینشن میں دو ڈرگ کومبینیشن ہوتے ہیں جس میں اوفلوکسوسین 100 ایم جی پر 5 ایمل اور میٹرونیڈازول 200 ایم جی پر 5 ایمل ہوتا ہے یہ دونوں ڈرگ مل کر بیکٹریل گروت کو روکتے ہیں اور پیشنٹ کو آرام ملتا ہے دوسرا آتا ہے ایزیتھرومائسن سسپینشن اس کی فیمز برانڈ ایزیتھرال ہے جونیر یہ سسپینشن وائیڈ رنج کور کرتی ہے بیکٹریل انفیکشن کی اگر بچے کو نیمونیا ہے ٹونسلس ہے یا پھر آئی ای آئی نوز تھروڈ یا لگ انفیکشن ہے کہ ڈاکٹر اس کو پریسکائب کرتا ہے اور اس کو لینے کے بعد پیشنٹ کو آرام ملتا ہے کیونکہ یہ وائیڈ رنج کور کرتے ہیں بیکٹریل کی تو یہ بیکٹریل کی گروت کو روکتے ہیں اور پیشنٹ کو آرام مل جاتا ہے پھر آتا ہے اموکسیسلین اموکسیسلین پلین میں بھی آتا ہے اور کلیوینک ایسٹ کے ساتھ بھی آتا ہے جس کو ہم اموکسی کلیو بھی بولتے ہیں اموکسی پلین سسپینشن کی جو ڈاپ برانڈ ہے اس کا نام ہے نوواموکس اور جو اموکسیسلین کلیوینک ایسٹ کے ساتھ آتی ہے یہ بھی نوواموکسی بھی آتی ہے یا پھر میگا سی بھی آتی ہے تو یہ دونوں ڈاکٹر دونوں پرسکائب کرتا ہے ان کو جیسی جیسی کنڈیشن دیکھتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے اس حساب سے ڈاکٹر اس کو پرسکائب کرتا ہے یہ بھی بیکٹریل انفیکشن کی وائیڈ رینج کو کور کرتا ہے اگر بچے کو ٹانسلز ہے نیمونیا ہے یا یورینری ٹریک انفیکشن ہے اور خاص طور پر اس کا استعمال جب کرتے ہیں جب کسی کو چوٹ لگتی ہے یا پس سیلز کو ٹھیک کرنے کیلئے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اموکسیسلین کے وینے کا استعمال ایچ پائلوری بیکٹیریا یعنی جب پیٹ میں جلن ہوتی ہے کسی پیشنٹ کو تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے سفرکسلی یہ 50, 100, 200 ٹیبلٹ کے فرم میں آتی ہے اور 50 اور 100 سسپنشن کے فرم میں بھی آتی ہے اس کی پروپ برنڈ زیفی ہے مہا سیف ہے اور بھی کئی آتی ہے پروپ برنڈ اس کی اس کا استعمال ڈاکٹر لگ انفیکشن برومکائٹس ہے یا یونیری ٹریک انفیکشن میں کرتا ہے اگر بچے کو وائرل فیور ہے مطلب کہ کف ہے پولڈ ہے پلو ہے جو ہلکا پول کا موسمی اخار آجاتا ہے تو اس میں ہفصیفزم کا استعمال نہ کرے تو بہتر رہے گا اس کے جگہ آپ اموکسیسلن کا استعمال کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھے ریزنٹ بھی لیتے ہیں سیفکزم اوفلوکسسن کے ساتھ کومبینیشن میں بھی آتی ہے اس کا استعمال ڈاکٹر ملٹی ڈرگ ریزسٹرین میں کرتا ہے اور ٹائپورٹ فیور میں بھی کرتا ہے جو کہ یہ ایک بہترین رزلٹ دیتا ہے اب آتا ہے سپروڈاکشن فسفنشن اور یہ سپلین بھی آتا ہے اور سی وی کے ساتھ بھی آتا ہے مطلب کہ جب کہیں پہ کوئی ڈرگ اکیلے کام نہیں کر پاتی ہے تب وہ کومبینیشن میں آتی ہے اور زیادہ تر وہ کلیوینک ایسٹ کے ساتھ آتی ہے تو اس کو ہم سی وی بھی بھولیں تو ڈاکٹر اس کا استعمال جب کرتا ہے جب سی ویر بیکٹریل انٹیکشن ہوتا ہے یا پیشنٹ جیسے آتا ہے کہ ہمارا فیور کئی بار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بچے کا کئی دوائی لی چکے ہیں تو ملٹی ڈرگ ایسٹنٹ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر اس کا استعمال کرتا ہے اور یہ ڈرگ ٹائفر ٹیور میں بھی دی جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ گیسٹرو انٹرسٹائل ٹریک انفیکشن میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ تر انٹی وائی ٹیکس ہیں جس کا استعمال ڈاکٹر کرتے ہیں لیکن میری سالہ یہ ہی ہے کہ پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اس کے بعد ہی کوئی آپ دوا لیں ان کی سالہ سے اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی دوا ہی نہ دیں کیونکہ بچے چھکتے ہوتے ہیں ان کی اوپر آپ کوئی بھی اپنے کسی بھی طریقے کا پریٹیکل نہ کریں ڈاکٹر کو دیکھائیں ان کی سالہ لیں